کہ دنیا اور آخرت میں وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت میں زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت میں زندگی نہیں گزارے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسا قانون ہے ایک ایسا فیصلہ ہے لا يصل اما يفل کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا کیوں بنانے والا بادشاہ ہے شہن شاہ ہے کل کائنات کا تنہ تنہا مالک ہے اور خالق ہے تمام کائنات کو پالنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا اللہ عدل کرنے والا اللہ شفقت کرنے والا اللہ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا آسمانوں کے اوپر عرش کو بنایا عرش کے اوپر ایک تختی کو بنایا تختی کو پر لکھا ہوا ہے انہا رحمتی سبقت غضبی میرے بندے میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے اللہ لکھنے کا محتاج کوئی نہیں اللہ پڑھنے کا محتاج کوئی نہیں لیکن اپنے بندوں کے لئے لکھا ہے ان کے ہونسلے کے لئے لکھا ہے ان کے کرم کے لئے لکھا ہے ان کے ساتھ عدل کرنے کے لئے لکھا ہے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں میرے بندے تو یہ بتا تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے بھول جاؤں گا میں تجھے نہیں بھول سکتا اللہ کیا خوبصورت عبارت لے کر آئے ہیں لفظ رب کو لے کر آئے ہیں لفظ اللہ کو لے کر نہیں آئے لفظ اللہ کے اندر حیبت ہے لفظ رب کے اندر محبت کے معنی میں ہے پالنے کے معنی میں ہے ماں کان رب کا نصیعہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے بھول گیا ارے بندے تو یہ بتا تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا میں نے تجھے رزق پہنچایا جب تو چار پردوں کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا میں نے تجھے رزق پہنچایا اب تو کیوں کہتا ہے کہ تجھے میں بھول گیا مسلمان ہو کر شراب بیشتا ہے مسلمان ہو کر غلط کام کرتا ہے مسلمان ہو کر ہر کام کے پیچھے رشوت لیتا ہے اور دھوکہ کرتا ہے اور فراد کرتا ہے اپنے نبی کی سنو تمہارے نبی نے کہا تھا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہو سکتی ہے انسان ہے بشر ہے غلطی کر سکتا ہے لیکن دوئے سے عمل ہیں جن کی مجھے اپنے امتی سے کوئی توقع کوئی نہیں ایک میرا امتی ہوگا جھونٹ نہیں بولے گا ایک مجھے ماننے والا ہوگا دھوکہ نہیں کرے گا اسی نبی کو ماننے والے نوے فیصد لوگ جھونٹ بولتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں اور فراد کرتے ہیں کیوں اس کے پیچھے اس کا ذہن ہے اگر میں یہ نہ کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا اگر یہ نہ کروں گا تو بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا اگر یہ نہ کروں گا تو میں خود روٹی کہاں سے کھاؤں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا مقدمہ سہی تیری سوز سہی تو یہ بات سہی کہتا ہے کہ تو اس لئے جھونٹ بولتا ہے اس لئے دھوکہ کرتا ہے اس لئے فراد کرتا ہے لیکن تو مجھے یہ تو بتا کہ زمین میں نے بچھائی آسمان کی چھت کو میں نے تانا دریاؤں کو میں بہاتا ہوں سورج کو میں چمکاتا ہوں چاند کو میں لے کر آتا ہوں رات کو میں لے کر آتا ہوں اور بارشوں کو میں برساتا ہوں چلتی ہوئی ہواوں کو میں چلاتا ہوں اتنے بڑے نظام کو بنا کہ میں نہ تھکا تجھے دو وقت کا کھانا دے کر میں کیسے تھک جاؤں گا ماں کان ربو کا نصیعہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تجھے بھول گیا تو ایک روٹی کے پیچھے دھوکہ دیتا ہے ایک پانی کے پیچھے جھونٹ بولتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے بڑے مہمان نواز تھے ان کے دسترخان پر ایک مہمان آیا وہ کافر تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا جس وقت کھانا رکھا وہ کھانا توڑ کر مہو تک لے کر آیا لکمے کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیر جا بسم اللہ پڑ وہ کہنے لگا جس اللہ کو میں مانتا کوئی نہیں اللہ کو پہچانتا کوئی نہیں اللہ کو جانتا کوئی نہیں میں اس کا نام نہیں لیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ لگا کہنے لگا تمہیں اللہ کو مانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے جا اٹھ جا چلا جا میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا میں تجھے روٹی نہیں کھلاتا یہ بھی بات کہی فوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگئے یہ کافر اور یہ نبی اللہ نبی کو ڈانٹ رہا ہے ایک کافر کے پیچھے اللہ حضرت ابراہیم کو کہتا ہے تو یہ بتا بندہ تو میرا تھا ستر سال سے نہ فرمانی تو میرا کرتا رہا وہ کافر تھا لیکن میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا اس کا پینہ بند نہیں کیا تو نے اسے دسترخان سے اٹھا دیا جا اسے بولا ابھی یہ چند قدمی چلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ادھر آ وہ کہنے لگے کیا باتیں کہا تیری شفارش کی ہے میرے اللہ نے کہا جس اللہ کو میں مانتا نہیں جس اللہ کو میں پہچانتا نہیں اس نے میری شفارش کی ہے ایمان بھی نصیب ہوا اور کلمہ بھی پڑھا اور روٹی بھی مل گئی میرے بھائیو اللہ کا دستور نہیں بدلا زمین اللہ کی آسمان اللہ کا عرش اللہ کا جتنی کائنات ہے یہ اللہ کی ہے جدر تم دیکھو گے تمہیں ایک اللہ ہی اللہ نظر آئے گا مشرق میں دیکھو اللہ مغرب میں دیکھو اللہ شمال میں دیکھو اللہ جنوب میں دیکھو اللہ اپنی رگ رگ میں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا چاند کی کرنوں میں دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا سورج کی شواؤں میں دیکھو تمہیں ایک اللہ نظر آئے گا میرے بھائیو اس اللہ کی طرف دوڑو وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ کی مان کے چلے گا اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا انسان جو کام کرتا ہے نیکی کا کوئی کام کرے لیکن جیس وقت نیکی کا کام کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا کتب نہ سمجھے ولی نہ سمجھے کہ اگلے کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے جب کوئی انسان کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے پوراً اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اگر اس نے زمین کو اور آسمان کو سجدوں سے بھر رکھا ہو جب کسی مسلمان کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ کی نظروں میں فوراً گر جاتا ہے میں اور آپ کیا چیز ہیں ابو عبداللہ تیس ہزار حدیثوں کا حافظ لاکھوں اس کے مریدین اور جنید بغدادی جیسے اس کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹے ابو بکر نومانی جیسے اس کے ساتھ ہی تھے لاکھوں مریدین کو لے کر یہ کافلے کو لے کر حج پر چلے یہ واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں یہ لے کر چلے جس وقت یہ لے کر چلے ان کی نظر پڑی عیسائیوں پر پڑی اپنوں پر نہ پڑی جس وقت عیسائیوں پر نظر پڑی دل کے اندر حکارت آ گئی کہ یہ کیا ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجھ رہے ہیں اور پتھروں کو پوجھ رہے ہیں ابو عبداللہ چلے کافلے کو لے کر چلے رات کو ایک جگہ پر دیرے لگائے جس وقت دیرے لگائے پانی لینے کے لیے کونے پر گئے جس وقت کونے پر گئے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا وہاں ہی دل دے بیٹھے وہاں ہی دل ہار بیٹھے ایک رات گزری دو رات گزری تین رات گزری مریدین نے کہا حضرت چلے حج کے لیے سفر کرتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاتا یہاں دل ہار بیٹھا ہوں ایک لڑکی کو دل دے بیٹھا ہوں وہاں ہی انہوں نے دیرے لگائے یہ لاکھوں کا کافلہ روتا دہارتا واپس بغداد چلا گیا ابو عبداللہ گے اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے جا کر کہنے لگے میں تیری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہے لیکن ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا عیسائی مذہب اختیار کیا کہا پھر ایک سار سور چرانے پڑیں گے کہا ٹھیک ہے ایک سار سور چراؤں گا وہ جنگل میں سور چرانے چلا گیا تو میرے بھائیو ابو بکر شبلی نومانی کو خیال آیا جا کر دیکھو تو سہیں ابو عبداللہ کس حال میں ہے ایک سال کے بعد گے جا کر دیکھا ابو عبداللہ سور چراؤں رہا ہے اور جنگل کے اندر لاکھوں حدیثوں کا حافظ اور لاکھوں مریدین کا شیخ ایک جنگل کے اندر سور چراؤں رہا ہے ابو بکر گے جا کر کہنے لگے ابو عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہنے لگے جس وقت حج کے کافلے کو لے کر بغداد سے نکلا میں نے عیسائیوں کو حکارت کے ساتھ دیکھا مسلمانوں کو نہیں عیسائیوں کو حکارت کے ساتھ دیکھا اس وقت میرے دل سے ایسے لگا جیسے اللہ نے ایمان کی جو حرارت ہے اس کو کھینچ لیا ہے اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ابو عبداللہ تیرے سینے سے ایمان جا چکا ہے ابو بکر شبلی نومانی ابو عبداللہ کس بات کو دیکھ کر اتنا روئے اتنا روئے کہنے لگے یا اللہ تو سے یہ امید تو نہ تھی کہ اتنا قریب کر کے اتنا دور کر دے گا تو میرے بھائیوں ابو بکر کو دیکھ کر ابو عبداللہ بھی رونے لگے پھر ایک سال کے بعد دوبارہ توبہ کی توفیق ملی کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو یا دعود بشر المومنین اے دعود میرے نا فرمانوں کو جا کر خوش خبری سنا دو حضرت دعود علیہ السلام حیران ہو گئے یا اللہ تو فرما برداروں کے بارے میں تو کہتا آیا ہے کہ یہ یہ خوش خبری ہے اور نہ فرمانوں کو کیا خوش خبری ہے کہا ان سے جا کر کہہ دو تم نے جتنے گناہ کیے ہیں درونا ایک دفعہ توبہ کر لو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم توبہ نہ کرو گے پھر تو معاملہ ہی جدہ ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو تحجد پڑھنے والا اور رات کو شراب پینے والا ان دونوں کو برابر کر دوں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو گھنگرو باندھ کر ناچنے والی اور رات کو مسلے پر بیٹھ کر رونے والی دونوں کو برابر کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے پھر اپنی اسلامی تاریخ کو آگ لگا دو پھر حضرت امام حسین کو ابن زیاد کے سامنے سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے آپ بھی معاف کر سی اگر غفور الرحیم کا یہ مطلب ہے تم زنا بھی کرو اور دھوکہ بھی دو اور جھونٹ بھی کرو اور فراد بھی کرو پھر اتنے بڑے واقعے کی اگر اسی جنت کے اندر امام حسین نے جانا ہے جی جنت کے اندر ابن زیاد نے جانا ہے تو پھر حضرت امام حسین کو اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا دیکھے لیکن صبر کی تصویر بن کر کھڑے رہے اتنے بڑے واقعے کی کیا ضرورت تھی نہ میرے بھائیو دنیا کے اندر انصاف ہے آخرت کے اندر انصاف ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شراب بھی پیو اور جھونٹ بھی بولو اور نمازی کے برابر چلے جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیو اللہ کی مانو اللہ کی ماننے کے لئے اللہ نے نبیوں کو بھیجا آخر کے اندر حضرت محمد پاک حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اللہ نے اتنا خوبصورت نبی آپ کو بھیجا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی آج کا آسان جواب تھا کہ چالیس سال مکمل ہونے کے بعد مجھے نبوت ملی لیکن آپ نے فرمایا کنت نبیہ انہ آدم بین الرحی والجسد ابھی تو آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا جو یہ لفظ تھا ہے یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہمارے نبی کی ابتداء تو ضرور ہوئی ہے لیکن ابتداء کا نکتہ اتنی دور ہے اللہ نے ایک ہزار سال پہلے آپ کی تلاوت کی کائنات کے بننے سے بعض کہتے ایک ہزار سال پہلے بعض کہتے دو ہزار سال پہلے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مجھے قسمِ قرآنِ مجید کی تم میرا رسول ہے تم میرا حبیب ہے تم میرا نبی ہے اللہ نے کیا خوبصورت نبی بھیجا جس کی نبوت کائنات کے بننے سے ایک ہزار سال پہلے اللہ نے اس کی رسالت کی گواہی دی کہیں کہا محمد کہیں احمد کہیں تواہا کہیں یاسین کہیں مزمل کہیں فاتح کہیں شاہد کہیں بشیر کہیں سراجم منیر کہیں رحمت اللی العالمین اور قرآن کے اندر اللہ کیا خوبصورت القباد کے ساتھ نوازتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیرَا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت نبی دے کر بھیجا کیا خوبصورت اللہ نے زندگی دی اپنے نبی کی طریقے پر آؤ اس کے طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے اگر اس کے طریقوں سے ہٹ کر چلو گے تو ناکام ہوگے ہمارے نبی پر کچھ دن کے لیے وہی آنا بند ہو گئی کافروں نے کہا لگتا ہے اللہ کا رسول کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے لیکن آپ نے صدمہ نہ لیا ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اپنوں کے بات دل پر زیادہ سر کرتی ہے اپنوں کی بات زیادہ دل پر چوٹ کرتی ہے اپنوں کی بات زیادہ انسان کو توڑ کے رکھتی ہے آپ کو حضرت ختیجہ کی بات سنی آپ کو صدمہ لگا اور غم لگا اتنا غم لگا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جا میرے پیغمبر کو جا کر کہہ دے مجھے قسم ہے سورج کی اور دن کے روشن کی اور رات کے چھا جانے کی میں نے تجھے راضی کرنا ہے میں تجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوئی ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے جو تیرے طریقے پر چل کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا جو تیرے طریقوں سے ہٹ کر آئے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیو اپنے نبی کے طریقے پر چلو اس کی زندگی کو پڑھو وہ کیا زندگی لے کر آئے خوبصورت سیرت لے کر آئے خوبصورت طریقہ زندگی لے کر آئے آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے خوبصورت عمل جہاں جا کر اسلام بنتا ہے وہ اچھے اخلاق ہے وہ اچھے اخلاق ہے برے کے ساتھ اچھا پیش آنا گالی دینے والے کو دعا دینا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ محبت کرے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اگر آپ نے کیا اخلاق بتلائے آپ نے کہا اگر تم بزار سے پھر لے کر آتے ہو جس وقت پھر لے کر آتے ہو ان کے جو چھلکے ہیں وہ اپنے دروازے کے باہر نہ پھیکو کہ یتیم کا بچے کا دل نہ بھیک جائے کہیں غریب کی آہ نہ لگ جائے اگر تم سالن بناتے ہو خوشبو والا بناتے ہو تو لیکن اس کو ڈھاپ کر بناو کہیں اس کی خوشبو سے غریب کے بچے کی آہ نہ نکل جائے تو میرے بھائیوں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت شریف لاج